ریلوی دوارہ عام جنتہ کو سویدھائے دینے کے نام پر ریل کے قرائے میں پچھلے تین سالوں میں لگتار پڑھوٹری کی گئی ہے لیکن سویدھا اور سرکشا کے نام پر ادھکانش ٹرینوں میں عویدستائیں ہی نظر آ رہی ہیں جو سے لیکن جب ہمارے گھوالیر سمواداتا نے ٹرینوں کا جائزہ لیا تو دیکھئے بہاں کی کیا تصویریں نکل کر سامنے آئے بھارت ورش میں ٹرینوں کا قرائے پچھلے دو تین سال میں دوگنے کے آس پاس ہو چکا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ سویدھاؤں کے نام پر یہاں پر جو ہے دبے آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے لوگ یہاں پر یاترہ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بلکل تھسکر اور بلکل ٹویلیٹ کی اندر یاترہ کی جاتی ہے اور خاص طور پر جو جنرل کی بات کی جائے تو جنرل دبوں میں بہت ہی زیادہ جو حالت ہیں وہ چنتہ جنک ہیں کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے کتنا قرائے آپ تک بڑھا ہے کیونکہ سرکار نے جو ہے قرائے کو لے کر جب قرائے بڑھا ہے تھا تو جو ہے کہا تھا کہ جو ہے سویدھائیں دیں گے تو کیا سویدھائیں ملی ہیں سویدھائیں تو ابھی تک کوئی نہیں دی گئی ہیں اور دو تین سال کے پکچھا دیکھا جائے تو قرائے کم سے بیس سے تیس پرسنٹ گورنمنٹ نے بڑھا چکی ہے ڈبے کوئی بڑھنی رہے ہیں سب لٹے لٹے کے جا رہے ہیں آپ کنڈیسن دیکھ چکے ہیں کیا کنڈیسن ہے ٹرینوں کی بہت بری آلت کر رکھی ریلوے نے بھائی سب کرایا بڑھاتے رو دیتے رو واقعی کچھ نہیں ہے سبدا کے نام پر کچھ نہیں ہے سبدا کے نام پر کہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں آم گلا بھنڈ سے آئے ہیں تو آپ نے ابھی بھنڈ کا کرایا آج سے تین سال پہلے کتنا تھا اب کتنا ہے یہ تین سال پہلے ساٹھ پچاس رو پہ تھا اور اب کتنا ہے ابھی سو رو پہ بلکل تو یہاں پر دو دگنا کرایا ہو چکا ہے دو دگنا کرایا کو لے کر کتنی پریشانی آتی ہے کیونکہ سرکار نے کہا تھا کہ سویدائیں دیں گے آپ کو بیٹھنے کے لیے سیٹ ملے گی تو آپ کیا سیٹ ملتی آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی گاڑی میں چڑھ پائے بلکل تو ان کی گاڑی چھوٹ گئی ہے گاڑی میں نہیں چڑھ پائے کارا نقصہ کیول یہی ہے کہ ماتر اتنی بڑی ٹرین میں ماتر دو ڈبے جو ہے جنرل کے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ سرکار نے کرایا بڑھا تھا اس طرح سویدائوں کی بات کی تھی لیکن اب لوگ جو ہے ٹویلٹ میں یاترہ کرنے کو مجبور ہیں اور کچھ لوگوں کی گاڑی چھوٹ جاتی ہے اہم بات یہ ہے کہ لگاتار کرایا کی بڑھتری اور لگاتار مہنگائی کے چلتے جنتا ترست ہے اور لوگ بھی یہاں پر جو ہے ٹرین میں سفر کرتے ہیں لیکن من مار کے مجبوری میں سفر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو لیکن سرکار یہاں پر دھیان نہیں دے پاتی سنجا شرما انڈیا نیوز گوالی اسے خبر پر تمام اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے سمواد آتا سنجا شرما ہمارے ساتھ جڑ کے چلیوں سے جانتے ہیں کہ اس وقت ٹرینوں میں کیا حالات ہیں لوگوں کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سنجا آپ نے جائزہ لیا آپ نے لوگوں سے باتریت کی کس طرح کی بدحالی ٹرینوں میں نظر آ رہی ہے اور اس کا خامیازہ عام جنتا کس طرح بھوگت رہی ہے دیکھیں پوروہ میں بتا دوں کہ اس نے کوروڑا کال کے بعد میں ریلوے کا کرایا دوگنوں سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن وہیں بیوستہوں کے نام پر سرکار نے یہ کہا تھا کہ کوروڑا کے بعد میں بیوستہیں ریلوے کی درست کر دی جائیں گی اور لوگوں کو زیادہ سوڑائیں ملیں گی لیکن یہاں پر جو ہے سوڑاؤں کے نام پر بلکل چھلابہ ہو رہا ہے جنتا کے ساتھ میں اور لوگ ٹوائلٹ میں یاتا کرنے کو مجبور ہیں وہیں کچھ لوگ گاڑیاں چھوٹ جاتی ہیں بچے مہلائیں ٹوائلٹ کے اندر جو ہے یاترہ کرنے کو مجبور ہیں بزرگ جو ہے گاڑیوں میں نہیں چلپاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی گاڑیاں چھوٹ جاتی ہیں وہیں تمام ساری جو عویبستہ ہیں وہ سرکار کے داموں کی پھول کھولتی نظر آتی ہیں میں بتا دوں کہ کوروڑنا کال میں ٹرین کے پہیے جام ہونے کے بعد میں ریلوے نے دوگنے سے زیادہ کرائے بڑھایا تھا پھر سے تین سال کے اندر وہیں ٹرینوں کے نیجی کرنے کے چلتے بھی کرائے میں اور وہ دردی کے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے یہ جو عام آتنی ہے گریب ہے پیٹ کے لیے مزدوری کرنے یہاں سے وہاں یاتا کرتا ہے وہ ٹرین کے بعد بھی ٹوائلٹ نے یاتا کرنے کو مجبور ہے یہی کارن ہے یہ جو لاپرواہی ہے یہ جو بدحالی ٹرینوں میں نظر آ رہی ہے جہاں پر مہلائیں چھوٹی چھوٹی بچوں کو لے کر ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر یاتا کرنے کو مجبور ہے ٹکٹ خریدنے کے باوجود بھی تو اس کے پیچھے کارن کیا نکل کر آ رہا ہے کیا ٹرینوں میں بوگیاں کم ہیں یا کس وجہ سے انہیں سیٹے نہیں مل پا رہی ہیں بلکل آپ کا کہنا پروہ بلکل صحیح ہے کیونکہ بوگیاں بھی کم ہیں جنرل کے ڈپے کم ہیں کیونکہ سلیپر میں آرشت کوپا رہتا ہے آرشت ڈپا رہتا ہے تو وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں لیکن سلیپر میں بھی یہ حالت ہے کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہے گریب لوگ ہیں جن کے پاس ٹگٹ نہیں ہو پایا یا جن کے ٹرین چھوٹنے والی ہوتی ہیں جن کو بہت ضروری جانا ہوتا ہے وہ یہاں پر ٹوائلٹ میں یاترا کرتے ہیں وہ یہاں پر ان کے ٹرین چھوٹ جاتی ہے وہ بلکل بھی بھگنیاں ہوتا رہے بھس کر جو ہے ٹرین کے اندر یاترا کرتے ہیں یہ ٹرین میں ماں تک دو دو ڈپے ہی رہتے ہیں جنرل کے اس کے بعد سب ہی ٹپے سلیپر یا ایسی کے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو جو گریج جانتا ہے جو ٹکٹ نہیں کھری سکتی جو مہنگا ٹکٹ نہیں کھری سکتی اس کے نئے یہ پریشانی بن جاتا ہے وہ یاترا نہیں کر پاتے یاترا کرنا ہوتا ہے تو کوئی ٹوائلٹ میں یاترا کرنی پڑتے ہیں بلکل سنچے کیونکہ یہ تصویریں بہت شرمنہک یہ تصویریں ہیں جو سرکار کے دعوے کی پول کھول رہی ہے جہاں پر ٹکٹ لینے کے بابشور بھی یاتریوں کو ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر یاترا کرنے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے تو ایسے میں تصویریں کس طرح سے بدلتی ہیں کب بدلتی ہیں حالات کب بدلتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے سنچے فیلحال آپ کا بہت شکریہ